اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک میں ہوں یشوین جمال نالی سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتالی سراکین اسیمبلی کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے جبکہ ایک تالی سراکین قومی اسیمبلی کی سرٹیفیکٹ سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوب بھی کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا موقف ہے ہمارے سامنے پی ٹی آئی بطور ادارہ موجود ہی نہیں ہے کیونکہ انٹرا پارٹی دخابات نہ کروانے کے باعث کوئی آثورٹی نہیں ہے لہٰذا کس کے جاری کردہ سرٹیفیکٹ کو تسلیم کیا جائے گا اس حوالے سے ابحام ہے جس کے لئے سپریم کورٹ رہنمائی کرے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی ایک پارلیمانی جماعت کی حیثیت اختیار کر گئی ہے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنمائی عمر ایوب نے الیکشن کمیشن کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ حکومت کو حدف تنقید انہوں نے ایک تو بنائی اور کہا کہ حکومت کے چھکے چھوٹ گئے ہیں اور حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے ایسے میں عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نئے انتخابات کی تیاری شروع کریں اس سے قبل پی ٹی آئی کے رہنمائی عمر اصد کیسر بھی اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ دسمبر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تمام حالات و واقعات کا جائزہ لے تو لگ ایسا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گڑی ایک بار پھر چڑ رہی ہے ان حالات کے تنازل میں پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے بہت سے رہنمائی واپسی کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جماعت کے قائدین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جماعت کو چھوڑ کر جانے والوں کی واپسی ممکن نہیں ہے کس طریقے سے یہ واپسی ہوگی اگر ہو سکتی ہے کیا یہ جو لوگ ہیں جو چھوڑ کر گئے تھے انڈر ویریس سرکمسٹانسز کیا وہ بینیفیشن ہو سکتے ہیں پارٹی کے لیے اس صورتحال کے اندر جہاں پر کئی نہ کئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی کی جو اپنی حکمت اعملی ہے وہ کچھ ڈاوہ ڈول ہے وہ کوئی اتنی کیا کہنا چاہیے سولیڈ نہیں ہے تو تھوڑا سید نیشوز پر بھی بات کریں گے نایت سیم ٹائم اس وقت جو ترزے حکومت ہے جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کچھ آپس کے معاملات ہیں ان پر بھی رائے لینے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے فارمہ فیڈل منسٹر ہے پاکستان تیری کے انصاف کے ماضی قریب میں بہت سرکردہ رہنما فواد چودری صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے بہت شکریہ فواد آپ کے وقت کے لیے thank you so much for your time I hope you are well you look well ماشاءاللہ سے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ well کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ active ہوئے اچانک سے اس کے پیچھے کیا کوئی محرکات کیا فیکٹرز ہیں کیونکہ اس کو لے کے آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہر چیز پر کیا سرائی شروع ہو جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں جی کوئی سگنل ملا ہے کوئی اشارہ ہوا ہے کیوں اچانک آپ بھی گئے اور پھر اتنا بول بھی رہے ہیں میرا خیال ہے یہ تو وہ لوگ بات کریں نا جو کہ میڈیا کو فالو نہیں کر رہے تھے یا پتہ نہیں شاید آپ چھٹی پہ رہی ہو کیونکہ میں تو جب سے جیل میں تھا جب میں باہر آ رہا ہوں وہی باتیں اس وقت کر رہا تھا وہی باتیں آپ کر رہے ہیں صرف یہ تھا کہ چونکہ زمانتیں وغیرہ تھی باہر نگل کے تو ٹی وی نہیں اس وقت کر سکتے تھے اب جب تھوڑا سارا یہ زمانت وغیرہ ہو گئی ہے تو ٹی وی کے اوپر جو ہے آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک محول تھا ظاہر ہے اس میں ظاہر ہے میڈیا کو بھی اجازت رہی تھی آپ تو آپ بھی پی ٹی آئی کی بھی پریس کانفرنس دکھا لیتے ہیں تو ایک ٹھوڑی سری سپیس بھی کریئٹ ہوئی ہے ظاہر ہے تو اس سے بھی فائدہ جو ہے وہ ہوا ہے نہیں نہیں چھٹی پر میں نہیں تھی چھٹی پر بیسے بیچ میں آپ تھے اس کی ریزن آپ نے خود بتا دیا کہ کیا تھی سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جب آپ بیچ میں کہی نہ کہی نظر آتے تھے تو ظاہر آپ اپنے معاملات میں گھیرے ہوئے تھے اس وقت اس کے حوالے سے بات کرتے تھے پھر ایک ٹویٹ آیا جس میں کہا کہ میں پولٹکس ہی چھوڑ رہا ہوں پھر اس کے بعد اس ٹویٹ کو بھی خیر آپ نے ایکسپلین کیا ہے اپنے ریسنٹ انٹیویوز کے اندر ان چیزوں کو جو آپ all of a sudden ایکسپلین کرنے لگ گئے ہیں کہ کس نے ٹویٹ کیا کیسے ہوا کیا ہوا اس کے پیچھے لوگ تھوڑا سا کیوریس ہیں شاید نہیں اب سات مہینے بھی گزر گئے نا وقت بھی گزر جاتا ہے روزانہ نیا پانی ہوتا ہے نئے ایوینٹس ہوتے ہیں نئی جگہ ہوتی ہے نئی سپیسز پیدا ہوتی ہیں پولٹکس تو پھر حالات ہی کا نام ہے پاکستان تیری کے انصاف میں واپسی کتنا بڑا ایجنڈا ہے آپ کی فیرست کے اندر کل تمور جھگڑا صاحب ہمارے پروگرام میں یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جی میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے بڑے اچھا تعلق ہے لیکن فواد چودری is trying too hard یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ ہمارے کارکنان accept نہیں کریں گے تیمور جھگڑا خود بھی پی ٹی آئی میں ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ہلی مین گنڈا پور تو ان کے بارے میں اور رائے رکھتے ہیں لیکن بارہل ہماری تو میں تو پی ٹی آئی میں ہی ہوں اور میں تو پی ٹی آئی چھوڑ کے کہیں نہیں گیا تو ظاہر ہے کہ ہم تو مراند خان کے ساتھ ہیں باقی ظاہر ہے کہ یہ تو کے پی کا کوئی issue ہوگا یا ان کے ہوگے وہ تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں کی اچھا جو آپ کی اچھا بیسے آپ نے کیوں کہ تیمور جھگڑا گا تھا آپ کو کیوں لگتا ہے وہ پارٹی میں نہیں ہے وہ تو آج کل بڑے ٹاک شوز پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کے پورے موقع کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے لڑائییں شڑائییں چلتی رہتی ہیں وہ تو پارٹی میں بیسی میرا خالق ہے پی ٹی آئی میں تو ہر کسی کی ہر کسی سے اچھا جو بات کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ پاکستان تیری کے انصاف کے حوال سے آپ نے کہا کہ میں ہمیشہ پارٹی کا حصہ تھا بلکہ جو آپ کی ٹویٹ ہے وہ بڑی کیٹیگوریکل ہے اس کے اندر آپ نے سکتے کہا کہ آپ پارٹی عوضہ چھوڑ رہے ہیں پارٹی چھوڑنے کی کوئی بات نہیں کی بات یو دٹ سے کہ میں عمران خان کے ساتھ ام پارٹنگ ویز وید عمران خان وہ ٹویٹ بھی ایکسپلین کر دی ہے اب بڑی بار بار اس کو بھی گیکس میند ہے آج تو پھر پوچھنے والے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹویٹ کسی نے بھی کی ہو سکتی ہے آپ نے ایک انٹریو کے اندر یہ کہا کہ کی کروائی گئی یا کی گئی میرے فون سے یہ ایک الگ بحث ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی واپسی ہو جاتی ہے یا آپ ایکٹیولی ایکسپٹ کر لیا جاتے ہیں پارٹی کے اندر تو کیا اس بات سے بہید ہے کہ دوبارہ آپ کا فون کوئی اور استعمال نہیں کر لے گا کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی پتہ نہیں آپ کا فون بھی کوئی اور استعمال کر لے وہ تو دیکھیں ہیں آپ نے کوئی پتہ ہوتا پاکستان میں تو واقعی حالات کا نہیں پتہ ہوتا لیکن اس کی کتنی possibility exist کرتی ہے میری ویسے فیلال کیونکہ میں actively politics میں involved نہیں ہوں میری کام ہے آپ سے اس لئے سوال پوچھ رہی ہوں وہ تو پاکستان میں possibilities تو ہوتی ہیں لیکن اللہ خیر کرے گا کافی سماب جو ہے وقت سب سے بڑا ہیلر ہوتا ہے اب وہ وقت جو ہے ابھی ایک آئی وڈ سے کہ معاملات کو ہیل کرنے کا ہے آگے بڑھنے کا ہے اور آگے کی بڑھنے کی کوئی صحیح کرنے کا ہے کوشش کرنے کا ہے دیکھیں نا دو سوال دو سال ہوتے ہیں کافی تھے جن پرمیسز کے اوپر یہ سارا سسٹم کھڑا کیا گیا مثلا پہلے یہ کہا گیا کہ عمران خان جو تیس دن جیل میں نہیں نکال سکیں گے تو عمران خان جو ہے وہ اب نہیں ٹوٹے پھر اس کے بعد اگلا بات کہی گئی کہ یہ اپنا ویسٹ اتنا خلاف ہے کہ سو بلین ڈالر پہ ہماری ایکسپورٹ چلی جائے گی کچھ نہیں ہوا پھر کہا گیا کہ عرب کنٹریز بڑے خلاف ہیں وہاں سے ڈالر آ جائیں گے وہاں سے کچھ نہیں ہوا پارٹی ٹوٹ جائے گی آٹھ فروری کو پارٹی جو ہے وہ بلکل کھڑی ہو گئی تو اب یہ سارے کام کر لیا ہیں تو اس کے بعد بھی اگر کوئی عمران خان کا آلٹینٹ نہیں مل رہا پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں آ رہی تو ظاہر ہے کہ سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور عمران خان کی انکلویجن کے بغیر پی ٹی آئی کی انکلویجن کے بغیر تو پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہو سکتی لہذا ابھی ہمیری تو یہی ہوگی کہ کوشش یہی ہے کہ ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور عمران خان جو ہے ان کو جیل سے جالی کیسز میں وہ ریسٹ ہیں آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تو اس طرح کے کیسز سے عمران خان جو ہے ان کو جالی طریقے سے ان کی بیگم کو جالی طریقے سے جیل میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ آنی چاہیے بہتری آنی چاہیے اچھا آپ نے بھی جو سپیکیلیشنز ہوتے ہیں نا کچھ کہیں نہ کئی ہو رہی ہوتے ہیں یہ ہونے والا ہے یہ ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا آپ نے کہا کہ پچاس پچپن سیٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ اپنی مجورٹی آہ کھو دے گیا اچھا to this effect اسد کیسر صاحب نے بھی بات کیوں انہوں نے کہا کہ دسمبر تک کا وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت واپس آ رہی ہے آپ کو ایک تو یہ بتائیے کہ بیسٹ on what information آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک حکومت آ سکتی ہے یا آ جائے گی آپ کو بھی کوئی اس طرح کی اثار لگ رہے ہیں دیکھیں نا اس میں بڑی سمپل بات ہے نا کہ جو ایک issue ہے اس وقت ایک سو بیس کے قریب سیٹے ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی اور جی ایو آئی کی سو چالیس سیٹے اس وقت جو ہماری ہماری جو پارلیمان ہے اس میں حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک سو چھا سٹھ نشستوں کی ضرورت ہے اور اگر یہ چالیس سیٹے جو ہیں اگر یہ جس طرح بھی نظر آ رہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ٹرابنل نہیں بدلے اور یہاں پہ جو سیٹے ہیں وہ کھل رہی ہیں اسلام آباد میں کھلتی ہیں تو یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں تو چالیس سیٹے اگر جو ہیں وہ پلٹی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک سو ستر سیٹوں کے ساتھ پھر پی ٹی آئی اور جی ایو آئی حکومت بنانے کی کوشش اس میں آ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر ایک معاملہ اور ہوگا پھر وہ جس طرح آج تو عمران خان نے کہہ دیا کہ نئے الیکشن کی طرف پڑھنا چاہیے لیکن ایک دفعہ یہ سسٹم جب دی سٹیبلائز ہوتا جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے نئے الیکشن کی طرف بھی جائے جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی اپنی حکومت بھی بنا سکتا ہے اچھا نئے الیکشن پر بھی میں آپ سے بات کرتے ہوں لیکن یہ جو بھی آپ نے بات کی نا سیٹس ریزرف سیٹس اور وہ جو آپ نمبر گیم کی بات کریں الیکشن کمیشن تو بچ کرتا وہ نہیں نظر آ رہا وہ دے نوٹ ویلنگ تو گیوین وہ تو آج پر سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کہ ہماری رہنمائی کریں کہ ان لوگوں کو کیسے ہم پی ٹی آئی کا شوکر نے چالیس اکتالیس سرکین کے لیے انہوں نے کہا ہے تو وہ تو ابھی بھی کونپلیکیشن کر رہا ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ مان لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے نا انتالیس سیٹیں وہ جن کے اوپر پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینا تھا وہ ٹکٹ تو انہوں نے مان لیا سا انتالیس سیٹیں تو ہو گئے ان کی اب اکتالیس سیٹوں کے اوپر سپریم کورٹ نے آپ کو معلوم ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کمیشن یا پی ٹی آئی اگر کسی میں کوئی کنفیوزن ہے تو کسی بھی ایک جج سے جو میجورٹی کونسٹیوٹ کرتا ہے فیصلے کا اس سے وہ بات کر لیں اور اس سے وہ فیصلہ لے لیں اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ ہم نے کس کا سیٹیفکیٹ ماننا ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پوچھا ہے تو وہ تو اب بڑا سیمپل ہو گیا جب الیکشن کمیشن نے پارلیمانی پارٹی کونسٹیوٹ کر دی پی ٹی آئی کی تو اب اور اس کے جو لیڈر ہے وہ ابھی زرطاج گل ہے اب جو زرطاج ہے اس کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ اس کو الیکشن کمیشن نے ماننا ہے تو وہ ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو جو وہ اکتالیس لوگ جو ہیں ان کی سیٹیفکیٹ دیکھنا پہلے کیا ہو رہا تھا یاشفین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ فارورڈ بلوک بن جائے گا لوگ ہی نہیں آئیں گے اب اکتالیس میں سے اٹھتیس لوگوں کے سیٹیفکیٹ جمع ہو گئے ہیں تین جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اب ان اٹھتیس لوگوں کو سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ماننا ہے زرطاج نے بگوز وہ پارلیمانی لیڈر ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے اٹھتیس سیٹیں اور دے دینی ہے تو یہ تقریباً اس وقت سیمنٹی سیمنٹی ایٹ تو جو ہے وہ یہ بن جاتے بہرکو ٹھیک ہے سب سے سنسو ہے لائر آلسو تو آپ کے سپینین سے یہ اخص کر لیا جائے کہ پاکستان تیرے کے انصاف ایک ایکٹیو پارلیمنٹری پارٹی ہے اب وہ تو الیکشن کمیشن نے آج مان لیا نا انہوں نے آج اپنی لے کر دیا ہے اور اب وہ کونسٹیٹوٹ کرتے ہیں پاکستان تیرے کے انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور یہ لوگ جو جو آزاد تھے ان کو اب وہ پارلیمانی پارٹی اپنا ڈیکلیر کر دے گی تو بیفور موونگ آن قوکلی یہ کومن بھی کر دیں کیونکہ اگین میں آپ کا تھوڑا سا اس پہ لیگل وہ بھی لینا چاہ رہی ہوں اپینین بھی کہ یہ ایک ڈسکشن رہی ہے اور پورٹس کے اندر سے ہم نے دیکھا کہ ہونریبل ججز کے پاکستان تیرے کے انصاف کے لوگوں سے خود غلطی ہوئی ہے الیکشن جیتنے کے بعد وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیتے سنی اتحاد کو جوائن نہ کرتے یہ انفیوجن ہی نہ ہوتا یہ پوسیبل تھا گیون در سرکمسٹانس جس کے اندر وہ اس وقت آپریٹ کر رہے تھے آپ کے خیال میں لیگل ایرر ہوا ہے پی ٹی آئی سے بات یہ ہے کہ میں تو جب بھی باہر نوہ فروری کو الیکشن ہو ہے تو بارہ تیرہ کو جو میری پیشی تھی میں نے اس پر اگزیکلی یہی بات کہی کہ اب پی ٹی آئی کو بجائے اس کے کہ وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہو انہیں اپنی جو پارٹی ہے وہ بنانی چاہیے اپنی پارٹی کانسٹیٹوٹ کرنی چاہیے تو لیکن بارہ ان کو الیکشن کمیشن نے ڈرا دیا ہوا تھا کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو ہم مانیں گے نہیں اور یہ وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کے ڈرانے دھمکانے کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ دوسری ایک سنی اتحاد کانسل میں انہوں نے بنا لی وہ در چلے گئے ادروائز تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ انہیں چونکہ پارٹی تو بعد میں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ پروسیڈنگز ہوئیں اس میں جب جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں مانا تو سب سے زیادہ تو فائد زیزہ صاحب نے اتراز کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ پارٹی نہیں ہے اور وہ اسی لیے تو پھر ساری یہ ڈیبیٹ ہوئی آگے اور پی ٹی آئی کو انہیں شسنے ملی لیکن پی ٹی آئی کو یہ تھا کہ وہ سیمبل نہ ملنے کے باوجود وہ پارٹی تھی اور ان کو اپنی ہی پالیمانی پارٹی بنا چاہیے تھے اجرے دسپائیٹ آل اف دس دو یو تنک کہ پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس ابھی بھی ایک کارڈ ہے وہ آپ نے کہا نا یہ ڈر گئے ایسی پی سے ابھی بھی ان کو ڈرانے کے لیے کوئی ایک کارڈ رہ گیا ان کے پاس وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے بیلسٹر گوھر ہمارے کاغذوں میں چیرمن نہیں ہے پی ٹی آئی کے تو یہ دو یو تنک کہ دی سٹل ہاف سمتنگ اگنس پی ٹی آئی جو وہ چاہیں تو افیکٹیو لی استعمال کر سکتے کیونکہ انٹر پارٹی الیکشن کو تو ابھی بھی نہیں مان رہے ہوں گے نہیں لیکن یاشفین اصل میں اگر آپ الیکشن ایکٹ دیکھیں گی نا تو جو پولٹیکل پارٹی تو جب الیکشن ہو گیا تو اس کی حیثیت جو ہے وہ مختلف ہو گئی اور جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے اس کی جگہ لے لی اب یہ جو میمبر جو الیکٹ ہو گئے ہیں انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے اور پارلیمنٹری پارٹی کی جو ہے اپنا اس وقت ہے ان کے کاغذوں میں وہ زہر تاج گل ہیں اور اس کو دوبارہ بھی وہ نوٹیفائی کر دیں گے تو وہ اس وقت جو مین پارٹی ہے اس کا کونسٹ پیچھے رہ گیا پارلیمنٹری پارٹی بلٹیک ہو گا بلکل ٹھیک ہے مجھے ایک بریک کا کازہ رہے بریک لیلتے بریک سے واپس آکے جو بھی آپ نے بھی کہا کہ عمران خان نے بھی کہا ہے آج کے نئے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے عمر ایوب صاحب نے باہر نکل کے جو گفتگو کی ہے اس میں یہ بات کہی ہے تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں کہ کتنا ایک ایک پلاوزبل ایک فیزبل آئیڈیا ہے نئے الیکشن ہو بھی جائیں گے تب بھی اس سے کیسے بہتری آئے گی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گے ساتھ رہے گے